اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ازاد امید کرتا ہوں آپ خیر و آفیت سے ہوگی آج ہم جس قبر پر نظر ثانی کرنے جا رہے ہیں وہاں مہارشتہ میں مزید مندیر سمیت تمام عبادت کاؤں کھولنے کا فیصلہ سوشل دسٹنس پر عمل کرنے کی اپیل بی جی پی حکومت نے حکومت کی ہار اور عوام کی جیت قرار دیا جب ہم نظم و ضبط کی پیروی کریں گے دیوالی کے موقع پر مہارشتہ حکومت نے پیر سے مذہبی مقامات کھولنے کی اجازت دے دی ہے وزیر اعلیٰ اوڈہ ٹھاکرے نے مندیر مجزید سمیت تمام مذہبی مقامات کو کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے عوام سے سوشل دسٹنس پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دیوالی کا تیوار شروع ہو چکا ہے لیکن کرونا کے تعلق سے ہمیں ابھی بھی بیدار رہنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ریاست عوام کے ڈسپلین کے ساتھ سبب دوسری ریاستوں کی طرح مہارشتہ میں بھی صورتحال خراب ہونے ہی ہوئی انہوں نے کہا کہ مذہبی مقامات کے اندھا جانے سے پہلے سبی کو چپل اتارنے ہوگی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تبیہ بھگوان کا آشورات مل سکیں گا جب ہم ذابطے پر عمل کرتے ہوئے ان کے درشن کریں گے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اپیل کی ہے کہ لوگ مذہبی مقامات پر بھیڑے کھٹا کرنے سے گریس کریں اور بگر ماسکیں ہوا نہ جائے واضح ہے کہ ریاست میں مندر کھولنے کا کافی وقت سے متعلق کیا جا رہا تھا اس تعلق سے بمبے ہائی کورٹ میں بھی عرضی داخل کی گئی تھی واضح ہو کہ اس تعلق سے بی جی پی نے ریاست بھر میں اندولان بھی کیا تھا مندر کھولنے کے اعلان کے بعد بی جی پی کی ترجمان اور رکھنے اسمبلی رام قدم نے یہ بھی کہا کہ معاشر حکومت کی یہا رہے ہیں اور عوام کی جیت ہیں قدم نے کہا کہ عوام کے گھسرے کو دیکھتے ہوئے آخر کار سرکار مندر کھولنے کیلئے تیار ہو گئی واضح ہے کہ ریاست بھر میں مسجد مندر سمیت تمام عبادت گاہیں کھولنے کیلئے کھولنے کے فیصلے پر 16 نومبر سے عمل کیا گیا وزیر علاو ڈیٹھاکری نے کہا کہ مارشٹر میں ہمیشہ سے اولی اللہ بزرگوں پر اثر رہا ہے اور تیر ترستر واقع ہیں تاہم احتیاط کے طور پر عیدے ہولی نوراتری کی تقریبات نہیں ہوئی ہیں نہ صرف یہ جگہ ماؤنٹ میری جیسی تیواروں کے حوالے سے نظم زبقہ مشاہدہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس دوران تمام عبادت گاہیں بند کر دی گئی تھی لیکن ڈاکٹر اور نرس کی شکل میں سفید پوش فرشتے متاثرین کی دیکھبال کر رہے تھے خدا ہمارے ساتھ تھا لیکن اب حکومت نے کل پڑھوا کے موقع پر مندیروں اور مزید سمیت تمام عبادت گاہوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا لیکن ہر ایک کو کوائد اور زوایب کی سکتی سے پیروی کرنا ہوگا کالیدی طور پر عبادت کے دوران برامدوں میں حجوم سے بچنا اور اپنی اور دوستوں کی حفاظت کرنا ہے یہ صرف ایک حکومتی حکم نہیں ہے شریع کی خواہش کے سمجھیں آپ کو اپنی چپر اتار کا مندیر مزید میں داخل ہونا پڑے گا لیکن یہ نہ مولنا کہ چہرے پر ماسک لازمی لگانا ہے مندیر مزید کھولیں گے عبادت گاہیں کھولیں گے صرف ہی صورت میں جب ہم نظم و زب کی پیروی کریں گے تب ہی ہمیں اور مارشنہ کو خدا کی نعمت ملیں گی